تمہارے دل کا بے خرار ہونا اور یوں رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ سے شدت سے مانگنا کبھی ضائع نہیں جائے گا ممکن نہ ممکن تو ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے اور شکوے کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ دعا خبول نہیں ہوئی پتہ بھی ہے دعا تو وہ ہے جو اس چیز کو بھی تمہارے پاس لے آتی ہے جس کا ملنا مشکل لگتا ہے دعا کے ذریعے اللہ کو منانا تمہارا کام ہے وہ پل میں کن کہہ کے کہانی بدل سکتا ہے لیکن اس نے ہمیں دعا کا حق بھی دیا ہے ایک سجدہ ندامت کا اللہ کی بے حد قریب کر دیتا ہے جب ہم اللہ کی یقین کی لاج رکھتی ہیں تو وہ بھی ہماری یقین کی لاج ہماری دعا کی خبولیت کے ذریعے رکھتا ہے جب تم صبر کی انتہا کر دیتے ہو تو اللہ بھی تمہاری بھی یقینی کی کہانی کو موجزوں میں بدل دیتا ہے ہمیں اپنے صبر کا یقین کا دامن کبھی چھونا نہیں چاہیے اللہ ہماری ہر تڑپ کا جواب دیتا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کب کہا ہم نے کتنا صبر کیا ہمارے یقین ہیکن فییکن کی منزل تیہ کرے گا اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی تہجد تو ذریعہ ہے سب سے بہترین سامعین سے بات کرنے کا بہت حسین سفر ہے اللہ پہ یقین کا سفر جس میں صرف اور صرف سکون ہی سکون ہے سچی محبت تو تم سے سیف تمہارا اللہ کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ورنہ انسان کی محبتیں تو اس کی طرح فانی اور غرض بری ہوتی ہیں بے غرض تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا تہجد تک تم پہنچ جاؤ اور پھر بھی کہو دعائیں خبور نہیں ہو رہے تو یقین کرو تو یقین کرو کمی تمہارے مانگنے میں ہے تمہاری یقین میں ہے اس کے دینے میں کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ تو قسمت بدل دیتا ہے پھر تمہاری دعائیں کیسی نہ پوری ہو جب کبھی لگے جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پہ کن نہیں کہا گیا تو بس ایک دفعہ اپنی یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو کن کہلوانی کے لیے اپنی یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے ہمیں اپنے صبر کا یقین کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ ہماری ہر تڑپ کا جواب دیتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کب کہا ہم نے کتنا صبر کیا ہمارے یقین ہی کن فا یکن کی منزل تے کری گا اللہ سے کبھی نہ امید مت ہو اللہ کے فیصلوں پہ کبھی شک مت کرو اس کی ہر مسلحت میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے ہم جو سونستے ہیں وہ صرف بہتر ہوتا ہے لیکن جو اللہ کرتا ہے وہ تو بہترین ہوتا ہے میری اللہ کا ہر کام ہر فیصلہ باکمال ہوتا ہے بروسہ تو کر کے دیکھو سب آہستہ آہستہ صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا ایک پر امن احساس جو اس وقت تنہائی کی گڑی میں دعا مانگنے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے دعا مانگنے والی کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اس رحمت کو اللہ یہ نہیں دیکھتا کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے میری جانب آیا ہے مجھ سے مانگنے آیا ہے تحجد کا ایک سیجدہ اور سب کچھ تمہارے حق میں ہو جاتا ہے تحجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید ہوتا نظر آتا ہے ایک وہی تو ہے جو ہم سے بے لوس محبت کرتا ہے وہی تو ہے جو ہماری خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا ہے وہ تو تب بھی ہماری سنتا ہے جب ہم خود کو بھی کچھ کہنے ہی پاتے تو پھر کیسی نا امیدی یقین رکھو یقین رکھو وہ تمہیں روتا ہوا نہیں چھوڑے گا وہ رب تو اتنا رحیم ہے جب جب تم اس کو پکارتے ہو وہ بنا کسی غرص کے تمہاری ہر پکار پر کن فرما کے تمہیں خوش کر دیتا ہے ہماری تڑپ ہی ہمیں لاتی ہے اللہ کی طرف اور پھر اسی تڑپ کے بعد اللہ در کھولتا ہے موجزوں کا جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے ہمارا سبر ہمارا یقین ہمارا توقع جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پر کن کہتی تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے میرا ماننا ہے جب نماز پڑھ کے سکون ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ بہت خوش ہے ہم سے توقع جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لئے بہترین ہیں سبر سبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا شکر حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہئے جب ہمارا توقع اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رہ دن نہیں کرتا تب ہوتے ہیں موجزے تم بس اپنے موجزوں کا انتظار کرو سبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتی ہیں یا کچھ بھی سوچتی ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا سبر کر رکھا ہے ہم جب اللہ کو جن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود با خود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تحجد تو محبت کی آخری سیری ہے اس میں بہنے والے آنسوں اللہ کبھی زائے ہونے نہیں دیتا تحجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستی نکالتا ہے ہم دعا مانگتے مانگتے ایک دم سے تھک جاتی ہیں اور سونچنے لگ جاتی ہیں پتہ نہیں دعا خبول ہوگی بھی یا نہیں دعا ہمیشہ توقل مانگتی ہے یقین مانگتی ہے وہ ایمان مانگتی ہے جو ہمیں اپنے دعاوں پہ ہونا چاہیے پتہ ہے اللہ انتظار کیوں کرواتا ہے اس لیے کیونکہ اس کو اپنے بندے کا مانگنا بے حد پسند ہوتا ہے جب ہم دعائیں لگتار کرتے رہتے ہیں تو وہی دعائیں تو وہی دعائیں ایک نہ ایک دن سلچ کی کن کی ڈوری سے جاں ملتی ہیں کامل انسان کی تلاش میں ایک سچے انسان کو کھونا بہت بڑی اماغت ہے اس کائنات میں سب سے کامل ذات صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کے علاوہ نہ کوئی اس میان پر پہنچ سکا اور نہ کوئی پہنچ پائے گا پھر آپ لوگوں میں پرفیکشن نام کے چیز کیوں ڈھونٹی ہو جو جیسا ہے اسے ویسے ہی خبول کیوں نہیں کرتے ہر ایک میں چھوٹی یا بڑی خوبی ضرور پائی جاتی ہے جو ہر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز بناتی ہے سچا انسان ایک ہیرے کی مانت ہوتا ہے اس کی قدر دل سے کری تمہارے آسو جو تمہاری روح میں اترتی ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتی وہ اللہ دیکھتا ہے وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا جس طرح حضرت نو علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لائے تھا ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں گرنے والے تمہارے آنسوں اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے یاد رکھو یاد رکھو کہ وہ البدی ہے اور آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی